دنیا بھر میں مشہور ہونے والے ڈراما ارتغل غازی میں حلیمہ سلطان کا کردار نبانے والی ترک ایکٹرز کی زندگی کے بارے میں ایسی باتیں جو آپ نہیں جانتے ان دنوں ترک ڈراما پوری دنیا میں بہت مشہور ہو چکا ہے اور اس ڈرامے میں شامل مقبولیت بھی کسی اروج پر پہنچ چکی ہے آج کے اس ویڈیو میں حلیمہ سلطان کا کردار ادا کرنے والی اسرابل جنگ کی زندگی کے بارے میں بہت دلچسپ باتیں بتا رہے ہیں جب بھارتی اداکار پرنکا چوپڑا نے پاکستان کے خلاب جھنگ کا بیان دیا تو حلیمہ سلطان کا کردار نبانے والی اس ڈلیر ایکٹرز نے کس طرح پرنکا چوپڑا کو لطار کر رکھ دیا اس نے مشہور فٹبالر سے شادی کی ہے اور کس طرح اس نے زندگی گزاری ہے آج کے اس ویڈیو میں اس کی زندگی پر نظر ڈالیں گے ناظرین ویسے تو بہت ترک ڈرامے پاکستان میں نشر کیے جا چکے ہیں مگر ارتغال غازی کی مقبولیت ان سب سے بڑھ کر ہے اردو ڈبنگ میں یہ ڈراما اس حد تک مقبول ہو چکا ہے کہ پاکستان کا وزیر آزم بھی دیکھتے ہیں جس کے بعد اس ڈرامے کو اردو میں ڈبنگ کر کے پی ٹی وی پر نشر کیا جاتا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ سلطنت عثمانیہ کے بانی اور اس کے پہلے حکمران عثمان غازی کا نام ارتغال غازی تھا ارتغال غازی بہادر ندر جنگجور شخص تھے جو اپنے قبیلے کا دفاق خوب جانتے تھے ان کی فتوحات کے بعد سلطنت عثمانی کا قیام ممکن ہوا تھا ترک سریز انہی کی کہانی ہے ترک ڈرامے کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے اس تاریخ کا دوسرا حصہ بھی ریلیز کیا جا چکا ہے اس میں عثمان ارتغال کی زندگی کو دکھایا گیا ہے ویسے تو اس ڈرامے کی اداکات سب کے سب آپ کے توجہ کا مرکز ہیں مگر حلیمہ سلطان کا قیدار ادا کرنے والی اداکار نے سب ہی کی توجہ حاصل کر لی ہے حلیمہ سلطان کا اصل نام اسرہ بلجنگ ہے جو انیس سو بانوان میں ترکی کے دار الحکومت انکرہ میں پیدا ہوئی اسرہ نے دوہزا چودہ میں اپنے کریئر کا آغاز کیا اور اس نے رامے ارتغال غازی میں کردار ادا کرنے کا اس کو موقع ملا جو اس کے لئے اس کے کریئر کے لئے بہترین ثابت ہوا اسرہ نے اس ڈرامے کی ایک سیزن میں کام کرنے کے بعد اس سے الحدگی اختیار کر لی اور اس کے بعد ایک اور ڈرامے برعمت یتر میں جلواغر ہوئی اسرہ کی ذاتی زندگی کی بات کریں تو اس نے ترک فٹبالر گو خان تورے سے شادی کر اور یہ شادی مزید شورت حاصل کر گئی جب اس شادی میں ترکی کے صدر رجب طیب اردغان نے شرکت کر لی تھی گو خان کی شادی کے بعد اسرہ نے کام جاری رکھا اور گو خان کی شورت میں بھی اضافہ ہوا مگر دونوں کی شادی زیادہ عرصے تک نہ چلی دو ہزار انیس میں دونوں کی طلاق ہوئی موسیقی